کچھ ماں اپنی بچوں کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی ہوں گی اچانک سلزل آئے گا اچانک دماغ آئے گا ماں اپنے سینے سے بچوں کو ہٹا کے باہر فیگ دے گی بیٹا آپ دفع جاؤ مجھ ماں کو خود کو بچانا ہے وہ دن وہ ہے جس دن باپ بھی دشمند بنے گا ماں بھی دشمند بنے گی قیامت حقیقت ہے قومیات کہتے تھے اوہ ہمارا قد تو نبے فٹ ہے ہمارا قد تو اسی فٹ ہے کون سازہ بائے گا اللہ تعالیٰ قومیات کو آدھ حود علیہ السلام کے ذریعے پیغام دیتا تھا کہ اللہ اللہ کے پاس مختلف آزابات ہے وہ سیرا پلا سکتا ہے ہوا ان کو پادل بھی کر سکتا ہے وہ پتھر بھی برساتا ہے قومیات کے لوگ کہتے تھے ارے حود کیا ہمیں دھراتے ہو قیامت سے کیا پھر سے زندہ ہونا ہے اللہ کو کہا عذاب لا کے دکھاؤ اللہ تعالیٰ نے فرما دے پتہ ہے میرے قومیات کو کون سا عذاب لایا کون سا یا اللہ وَأَمَّا عَيْدٌ فَأَوْلِكُو بِرِحِن سَرْسَرٍ عَادِيَا میرے ایک ہوا کو جاری کیا ایک ہوا ایک طفان چلایا قومیات پر وَأَمَّا عَيْدٌ فَأَوْلِكُو بِرِحِن سَرْسَرٍ عَادِيَا بیلکہ وہ معمولی ہوا نہیں تھی وہ معمولی طفان نہیں تھا سَخَّلَحَ عَلَيْهِن مَلِكِ اُن پر اللہ کا گھزب تھا اس ہوا میں اللہ کا جلال برا تھا اس ہوا میں اللہ کا گھزب برا تھا اس میں اللہ کی تُغْيَانِ بَلِي تھی وَأَمَّا عَيْدٌ فَأَوْلِكُو بِرِحِن سَرْسَرٍ عَادِيَا کتنے دن تک رہا وَتْتُفَان کو مياد پر سبع لیال وثمانیت ایام سات رات اور آخ دن مُسَرْسَرْ وَتُفَان جَلْدَا رَحَا وَأَمَّا عَادٌ فَأَوْلِكُو بِرِحِن سَرْسَرٍ عَادِيَا سَخَّلَحَ عَلَيْهِم سَبْعَلَيْا لِمْ وَثمانیت ایام پھر اللہ کہتے ہیں اپنے پیاری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حُسُومًا فَتَرُ الْقُومَ فِيهَا سَرْعَا اگر اس کا ایک آسان سا ترجمہ کیا جائے اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میں ایسے کیا بتاؤ قوم عاد کے ساتھ میں نے کون زہاشر کیا یا اللہ کون زہاشر کیا اللہ فرماتے ہیں قَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَقْلِنْ خَاوِيَا جیسے خجور کے درخت کے تنے اور جب گھر جاتے ہیں نا پھر زمین کے ساتھ مل جاتے ہیں جیسے مٹی مکس ہو جاتی ہے جیسے خجور کے درخت اور ان کے تنے زمین پر گرے تھے ایسے ان اسی اسی فٹ کے جوانوں کو گرا کے رکھ دیا ماں کو مشرق میں چھوڑا بیٹی کو مغرب میں چھوڑا باپ کو مشرق میں چھوڑا بیٹے کو مغرب میں چھوڑا اللہ کہتا ہے اتنا ہی نہیں قَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَقْلِنْ خَاوِيَا فَحَلْتَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا پھر اللہ ہمیں دھرانے کے لئے کہتا ہے رہے لوگو آپ کو کوئی قومی سمود کا آدمی مل جاتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں اللہ قومی آج کا کوئی آدمی مل جاتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں اللہ اللہ کہتا ہے کیونکہ ان کو میں نے دباہی مچا دی جب وہ اس پاک سرزمی اپنے نبی کے بھاگی اور سر کشپنگے اتنا ہی نہیں اللہ کہتا ہے اس نے قومی سمود کو میری تباہ نہیں کیا قومی آج کو میری تباہ نہیں کیا وَجَا فِرْعَوْمْ وَمِنْ قَبْدَهُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ مِلْقَاتِيَا سب سے بڑا کمنڈی سب سے بڑا تکبر کرنے والا شخص جس کے نام فیرون تھا جس نے دعویٰ کیا کیا فَقَوْلَا مِنْ رَبُّكُمْ الْعَلَىٰ کہا میں سب سے بڑا رب ہوں سب سے بڑا رب ہوں مال پر تکبر اب خدایت کا دعویٰ اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا اللہ کہتا ہے اے فیرون بھی آیا تھا وَمَنْ قَبْلَهُ اور جتنی بھی قومیں پیچھے آئی وَالْمُؤْتَفِقَاتُ مِلْخَاتِيَا جب ان کے گناہ سروں سے اوپر ہوئے جب وہ شرک میں آگے بڑھے جب وہ نفاق میں آگے بڑھے بھدکاریوں میں آگے بڑھے پھر میں نے ان تمام قوموں کو تباہ کیا پھر آگے اللہ کچھ آیتیں میں چھوڑ کے کہتا ہوں پھر اللہ اس قوم کو بھی ہوشیار کرتا ہے بیدار کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو آپ کہہ دیجئے فَإِذَا نُفِقَفِسُّور نَفْقَتُمْ وَاحِدَا اے قوم قومِ السمود کے قومِ السمود کے ہسٹری قرآن میں پڑھ کے آپ سونا نہیں قومِ آج کی تباہی پڑھ کے آپ نید میں نہیں سونا پھرہ ان کی تباہی پڑھ کے آپ سونا نہیں قومِ نُوح کی تباہی کو پڑھ کے آپ سونا نہیں فَإِذَا نُفِقَفِسُّور نَفْقَتُمْ وَاحِدَا ایک دن اس قوم پر بھی آئے گا اللہ پوری سمین کو ہلا کے رکھ دے گا ایک دن آئے گا ایک دن آئے گا اللہ پوری کائنات کو تباہی مچا دے گا اذا سلزلت الارض سلزالها واخرجت الارض افقالها وقال الانسان مالاها ایک دن آئے گا اللہ پوری کائنات کو بہرام مچا دے گا اذا السماء انفترت وادن وهو گا ججد آسمان دود کے بکر جائے گا والجمال اوتادا وإذا البحار فجرت وإذا الكبور بوزرت اذا الشمس كفرت وإذا النجوم انقدرت وہ دن آئے گا ججد آسمان ٹوٹ کے بکر جائے گا وہ دن آئے گا ججد آفتا پیروکشن ہو جائے گا وہ دن آئے گا ججد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جائیں گے اور وہ دن وہ ہے یا ایوہا الناس اتاکو ربکم انہ سلسلت الساہ شیئن عظیم اللہ کیا دا لوگو کیامت شک دھرو اللہ کی خوب شک دھرو پھر اللہ کیا دا بتاہے بودن کیامت کیسا ہوگا کیسا ہوگا يا اللہ اللہ کیا دا یوم تارونها تدھلو کل مردیعت اما اردعت و تدعو کل دات حمل حملها و ترن ناس سکارا و ما هم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید بودن ایسا ہوگا جب وہ دھماک آئے گا کچھ ماں اپنی بچوں کو چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی ہوں گی اچانک سلزل آئے گا اچانک دھماک آئے گا ماں اپنے سینے سے بچوں کو ہٹا کے باہر فیق دے گی بیٹا آپ دفع جاؤ مجھ ماں کو خود کو بچانا ہے وہ دن وہ ہے جس دن باپ بھی دشمن بنے گا ماں بھی دشمن بنے گی بیٹی بھی باپ جائے گی بیٹا بھی باپ جائے گا دوست بھی باپ جائے گا وہ دن وہی ہے جس دن ماما نہ رہے گی باپ باپ نہ رہے گا بیٹی بیٹی نہ رہے گی بیٹا بیٹا نہ رہے گا دوست دوست نہ رہے گا اورے موت ہر ایک چیز کو بیگا نہ کر کے رک دے گا هر ایک چیز کو بیگا نہ رک کر کے اتنا ہی نہیں دودھ پلاتی ماں اپنے سینے سے لگائے ہوئے بچوں کو باہر بھینک دے گی کچھ ماں پریگنٹ ہوں گی ایسا دھماکہ ہوگا کچھ ماں کو بچے جننے تک تین مہینے بھی پینڈنگ ہوں گے تین مہینے پہلی بچے کو جنم دیں گی کچھ ماں دو مہینے پہلے ہی بچوں کو جنم دیں گی کچھ ماں پہلے ہی ایک مہینے پہلے ہی کچھ ماں ایک مہینے پہلے ہی اپنے بچے کو جنم دیں گی وہ قیامت ہر کوئی کہے گا وطرنہ سے سکارہ وہ نشہ جائشہ جڑے گا کہے گا لوگوں ہوا کیا ہوا کیا یہاں سے باگتے ہوئے لوگ وہاں ٹک کر مارتے ہوں گے وہاں سے بھی آئیں گے کہیں گے ارے ہوا کیا ہے ارے ہوا کیا ہے پھر اللہ انہیں دھماکہ کر دے گا ساری انسانیت مر جائے گی سارے مخلوقات مر جائیں گے پھر اللہ اے گا این الملوک بادشاہ کدھر ہے متقبیر کدھر ہے ظالم کرنے والے کدھر ہے جب کہیں سے آواز نہیں آئے گی اللہ اسرافیر کو زندہ کر کے فرمائے گا اسرافیر اور ایک دھماکہ کر جاؤ ہر ایک کو زندہ کرو کیونکہ میں نے وعدہ لیا تھا والبعث اباد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے ہر ایک انسان کو حساب دینا ہوگا پھر اور ایک دھماکہ ہوگا وعدہ القبور بعثیت جو کچھ زمینوں میں دفن ہوگا سب کچھ بہر کھل کے آ جائے گا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی علیہ السلام تک قیامت تک جو کچھ سونا چاندی انسان چرنٹ پرنٹ جدہ مخلوقات ہے جو کچھ زمینوں میں دفن ہوگا وعدہ القبور بعثیت زمین ہر جیس باہر ٹھیک کے رکھ دے گی پھر لوگ کھڑے ہوں گے کیسے اللہ کے نبی نے فرمایا حفاتن عراتن گورلن ننگے ننگے پاؤں خدنا کے بغیر پھر لوگ کہیں گے ہیں لوگو یہ ہوا کیا ہم زندہ کیوں ہوئے ہوا کیا ہوا کیا ہر کوئی ہاتھ ملتا ہوگا پھر اعلان ہوگا لوگو اسی کا نام ہے اسی کو قیامت کہتے ہیں یا اللہ آج کرنا کیا ہے پھر اعلان ہوگا لوگو آج تمہیں اپنی زندگیوں کا حساب دینا ہے ہای افسوس بیس سال کے جوان کو بیس سالوں کا حساب چالیس سال کے بزرگ کو چالیس سالوں کا حساب پچاس سال کے بزرگ اور بزرگ خواتین کو چال پچاس سال کے حساب اور ایسا دن ہوگا کوئی کہے گا میرا کچھ چھپ کے رہے گا نہیں نہیں اللہ پاک اپنے پیارے نبی سے فرماتے ہیں یا امیدن تور ادور لا تقفہ من کم خافیہ یا رسول اللہ ان سے کہیں دیجئے کوئی چیز اس دن چھپ کے نہیں رہے گا سب کچھ کھل کے مہارا آئے گا بدکاروں کی بدکارییں بھی مہارا آئے گی اللہ سے بغاوت کرنے والوں کی بغاوت بہر آئے گی نبی سے دشمنی اور گستا کے رسول کی گستا کی کھل کے مہارا آئے گی دشمنی صحبہ کی دشمنی کھل کے مہارا آئے گی جس نے جتنے بے حیائی کو فیلایا تھا اللہ کی بغاوت کو عام کیا تھا نبی کی بغاوت کو عام کیا تھا سب کچھ کھل کے مہارا آئے گا راتیں بھی کھل کے مہارا آئیں گی ہر دن کھل کے مہارا آئے گا ایٹ کی ایٹ بجا کے رکھ دے گا میرا اللہ اللہ آج بھی ہمیں زلزلہ نا سکتا ہے جیسے قوم سمود کو تباہ کیا قومی آت کو تباہ کیا قومی لوگ کو تباہ کیا قومی لوٹ کو تباہ کیا لیکن شکر پڑھو ہم رسول اکرمزی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں جب اللہ کے نبی نے قرآن میں پڑھا اللہ نے کھبر دی میں نے قومی سمود کے ساتھ کیا کیا قومی آت کے ساتھ کیا کیا قومی لوٹ کے ساتھ کیا اسی قوم ہے نا ہم قومی سمود کو پڑھ کے تس سے مس نہیں ہو رہے ہیں قومی آت کی تباہی سن کے تس سے مس نہیں ہو رہے ہیں قومی لوت کی تباہی کو سن کے تس سے مس نہیں ہو رہے ہیں ہمیں لگتا ہے صرف اللہ نے قومی سمود کو تباہی مچائی قومی آت کو تباہی مچائی قومی لوت کو تباہی مچائی نہیں نہیں میری جان یاد رکھو جس اللہ نے قومی سمود کو تباہ کیا وہ اللہ آج بھی ہے آج بھی قدرت رکھتا ہے اس قوم کو بھی قومی سمود کی طرح تباہ کرنے کی جس اللہ نے قومی نود کو تباہ کیا آج بھی تاکت رکھتا ہے اس قوم کو بھی قومی نود کی طرح تباہ کرنے کی جس اللہ نے قومی نود کو تباہ کیا والنہ آج بھی زندہ ہے آج بھی تاکت رکھتا ہے اس قوم کو بھی قومی نود کی طرح تباہ کرنے کی اللہ نے اس قوم کو بھی تباہ کیا ہوتا کیونکہ ہمارے گناہ اسے ہے ہم نے قومی سمود کو پیچھے چھوڑ دیا ہم نے قومی نود کو پیچھے چھوڑ دیا ہم نے قومی نوک کو پیچھے چھوڑ دیا ہم پھر حیران ہو جاتے ہیں یا اللہ ہمارے لئے آپ آسمانوں سے پتھر کیوں نہیں برساتے ہواوں کو پاگل کیوں نہیں کرتے سمندروں میں آگ کیوں نہیں لگ جاتی اللہ کہتا ہے میرے عذاب اور آپ کے گناہوں کے بیچ میں ان نے بھی اکرم اللہ اکبر شدا کا امی واضی قدمی کا یا رسول اللہ ہمارا ماباب قربان جب اللہ کے نبی نے دیکھا قومی سمود کے ساتھ کیا ہوا قومی آت کے ساتھ کیا ہوا قومی نود کے ساتھ کیا ہوا اور جب وہاں کوئی رات میں زنا و پدکاری کرتا تھا وہ صبح سور اور کھنزیر کی شکل میں کھڑا ہوتا تھا کتوں کی شکل میں کھڑا ہوتا تھا اللہ کے نبی نے دعا کہ اللہ میری امت بھی پدکاری میں ممتنا راتوں کو رہے گی زنا کے دے چلے گے پدکاریوں کے دے چلے گے یا اللہ میری امت کی شکلیں تبدیل نہ کرنا ہے اللہ نے کہا یا رسول اللہ سب ایسا کیا فرماتے ہیں میں اللہ آپ کا میں اللہ آپ کا خدا ہوں آپ کی قوم کو ایسے چھوڑوں گا یا رسول اللہ جب تک آپ اس قوم میں زندہ ہے کبھی عذاب نہیں آسکتا اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ اس کا مطلب جب میں اس دنیا سے چل بسوں گا نقل کروں گا اس کا مطلب میری آنے والی قوم آنے والی جوانوں آنے والی جوان لڑکیوں کو آپ عذاب برسائیں گے اللہ تعالی نے فرمایا یا رسول اللہ اپنی قوم سے کہہ دینا آپ کے جانے کے بعد وہ گناہوں پر استقفار کرے ندامت کرے در جائے میرے جگرگوشو میرے پسڑگو اور دوستو آپ ترکی کے سنسلے کو دیکھو انسانیت کا تباہی انسانیت کو تباہی مچا دی گئی آپ دامیرات کو تباہی مچا دی گئی آپ کا کیا لگتا ہے اللہ آج قومی سمود اس قوم کو نہیں بنا سکتا قومی آدھ نہیں بنا سکتا قومی لوت نہیں بنا سکتا زلزلے نہیں لا سکتا وگرنہ ہمارے پاس وہ سارے گناہ ہے جس کے وجہ سے زلزل آتے ہیں آپ سائنس واروں سے پوچھ لیجئے زلزلے کب آتے ہیں یہ آپ کو کہیں گے زمین میں دو پلیٹے ہیں وہ جب ٹکر کھاتے ہیں پھر اللہ تعالی زمین کو ہلا دیتا ہے مستدرک الحاکم کی نوایت ہے حضرت اممہ جان آئیس ستی کا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اممہ جان زلزلے کیوں آتے ہیں اممہ جان نے کہا جب جوان اور جوان لڑکیا کھل کے اس پاک سرزمین پر بدکاری میں مقتل ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالی زمین کو ہلا دیتا ہے جب شرابی عام ہو جاتی ہے جب میوزک و دھانسام ہو جاتا ہے پھر زلزلے آتے ہیں میرے جگر واشو آج وہ ساری قومیاں ہیں جو ہم میں موجود ہیں ہر کوئی بدکاری ہم میں موجود ہیں لیکن وسیلہ ہے سب کا ہے خیلات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی ہمبر ان قوموں کی طرح وضاق نہیں آیا جن قوموں کو اللہ نے جن قناہوں کی وجہ سے اتباہ کیا اللہ ہم پر رحم ہے وسیلہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے گا ہر جوان کو حساب دینا ہے نام اعمال تکشیم ہوں گے ہاں کسی کو دائے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا فَأَمَّا مَنُّوْتِيَا كِتَابَ حُوْبِيَ مِنِي فَيَكُولُ حَا مُکْرَوْءُ كِتَابِيَا جس کو دائے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا ریزلٹ بوک جسے آپ کہتے ہو وہ کہے گا فَيَكُولُ حَا مُکْرَوْءُ كِتَابِيَا لوگو آجا آجا پڑو میری نمازے پڑو میرا شرموہیا پڑو میری پاک دامنی پڑو میری زندگی بھاکی لوگ اسے کہیں گے دائے ہاتھ میں کئیسے ملا نام اعمال یہ گارنٹی ہوگی نا چندتی ہونے کی یہ کہے گا مُکْرَوْءُ كِتَابِيَا مُجھے ایمان تھا مُجھے یقین تھا مُجھے مرنا ہے مُجھے اللہ کے باس حساب دینا ہے ہاں اینی اور ایک آدمی آئے گا اس کو دائے ہاتھ میں ملے گا وہ بھی پکارتا ہوگا وہ ہاتھ پیشانی پر مار کے کہے گا فَيَقُول مُجھے کہاں پتا تھا مجھے راتوں کا حساب دینا ہے مجھے کہاں پتا تھا مجھے دنوں کے حساب دینا ہے مجھے کہاں ایمان تھا مجھے زندگی کے حساب دینا ہے مَا اَبْنَا اَنِمَالِيَا پھر کہے گا لوگو میں مال دار تھا دنیا میں سر گرو تھا مگر مال کام نہ آیا ہلکعینی سلطانیہ میں بادشاہ تھا میں عودے والا تھا آج وہ بھی کام نہ آیا پھر اعلان ہوگا پھر اعلان ہوگا فرشتو ستھر حد کنڈے لاؤ جہنم سے اس کو لگا دو شرمدہ سے ایک تار بچھا دی جائے گی مو سے نکال دی جائے گی ناپ سے چھوڑ کے پیٹ سے نکال دی جائے گی کوہرام مچا کے لکھ دے گا وَجَا یہ شخص ربیجیم پر ایمان نہیں لاتا تھا نبی پر ایمان نہیں تھا قیامت پر ایمان نہیں تھا قبر پر ایمان نہیں تھا الگرز میرے بزرگو میرے بزرگو جوانو یہ میں کہہ رہا تھا اپنی حقیقت کو سمجھو اپنی جوانیوں پر ترسکہ اور توبی کی طرح آؤ امام صاحب نے تشریف لائے آخری جو یہ وقت ہے یہ ہم امام صاحب کے نام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کے لئے اللہ پاک ہمیں صحیح سالم رکھے دین پر قائم و دائم رفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح عشق عطا فرمائے آمین وَاقِنُوا دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِ